بسم اللہ الرحمن الرحیم گلدار اردو باروی جماعت کے لئے اردو افسانے کی تاریخی ارتقاء بورٹ کے پیپر میں ایک سوال آتا ہے اردو افسانے کی تاریخی ارتقاء بیان کریں یا نساب میں موجود کسی ایک ڈراما نگار کے فن پر تفسرہ کریں اکثر غالباً سوال نمبر چھے جو ہے وہ یہی ہوتا ہے اب افسان کی مختصر تاریخی ارتقاء ارتقاء ترقی ہسری میں افسانہ ترقی کرتے 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 اب کس سٹیج پر ہے اور شروع کب ہوا اور اس میں کون کون سی ادوار آئے تمام ادوار کے بارے میں وضع سے بیان کرنا ہوتا ہے آٹھ نمبر کا سوال ہوتا ہے سب سے پہلے تو افسانے کی تاریخ کرنی ہوتی ہے اور الحمدلہ بہت سے لیکچر جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کیے ہیں ڈسکریسٹن میں بھی لنکس موجود ہوں گے اس سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں چینل سبسکائب کر لیا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں کیا تو برائے میں بانی چینل کو سبسکائب کر لیجئے اور شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور کمیش بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں افسانے کی تاریخ افسانے کی لفظی میں نے مختصر کہانی یا منگرد بات کہیں ایسی بات جو خود بنا لی گئی ہو مختصر سی کہانی کو افسانہ کہتے ہیں ایک اور اس کی تعریف یہ بھی ہے کہ اردو کا موجود افسانہ دراصل داستان اور ناول کی ترقی یافتہ شکل ہے پہلے پہلے داستانی ہوا کرتی تھی ناولز وغیرہ ہوا کرتے تھے اور وہ بہت ہی تفصیل دے ہوتے تھے ان کو پڑھتے پڑھتے کچھ دن لگ جاتے تھے کچھ زیادہ ہی گھنڈے لگ جاتے تھے لیکن اس کو مختصر کر کے ترقی یافتہ شکل دے کر افسانہ بنایا گیا آسان لفظ میں کچھ ایسا پہلے جو ہے کرکٹ میچ پچاس آور کا ہوا کرتا تھا اب لوگوں پہ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پچاس آور کے میچ کو دیکھ پائیں اس لیے اس کو مختصر کر دیا گیا ٹی ٹوینٹی ایسے ہی داستان اور ناویل کو مختصر کر کے افسانہ کی شکل دی گئی یہ ایک نصری داستان ہے جس کے پڑھنے میں آدھے گھنٹے سے دو گھنٹے کا وقت لگے یہ تین تعلیف بھی پیپر میں اگر لکھ دی جائیں کافی ہیں اس کے بعد اردو افسانے کی ابتداء کب سے ہوئی اردو افسانے کی ابتداء جو ہے اصل میں بیسویں صدیت ہوئی اور پہلے جو افسان نگار ہیں وہ تو منشی پریم چند ہیں انیس سو پانچ میں انہوں نے انمور رتن اپنا افسانہ لکھا اردو افسانے کی بانیوں میں دو نام بہتی نمائے ہیں کچھ ناقیدین کی رائی ہے کہ منشی پریم چند وہ اردو کے پہلے افسان نگار ہیں اور ایسے بھی کچھ ناقیدین ہیں جو سجاد حیدر یلدرم کو اردو کا پہلا افسانہ نگار مانتے ہیں اس کے لئے کچھ اور بھی ہیں جن کو بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے منشی پریم چند کی بارے میں پڑھیں گے پریم چند کا مشہور افسانہ انمور رتن انیس سو پانچ میں شائع ہوا نقادوں کی اکثریت جو تنقید نگار ہیں اور جو دوسرے مصنفین ہیں دوسرے افسانہ نگار ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار تسلیم کرتی ہے منشی پریم چند نے کس قسم کے افسانے لکھے ایک تو مہاشر کو آزادی کی راہ دکھلائی منشی پریم چند کا ایک نوویل جو ہے سبق بوڑی کاکی کی رام سے میٹرک میں آپ نے پڑھا اور فرسے کی جو نیو بک آئی ہے اس میں بھی زیور کا ڈبا منشی پریم چند کہی ہے تو اس میں انہوں نے مہاشر کو آزادی کی راہ دکھلائی اور مضبط محلو کو اجاگر کیا سماج کے اندر مقامی رنگ پیش کرنے میں منشی پریم چند نے حقیقت نگاری کا بڑا لحاظ رکھا ہے اور ان کا جو مشہور افثانہ ہیں کفن اس کے بعد ہم سجاد حیدر جلدرم کے بارے میں پڑھیں گے ان کو اصل میں ترکی زبان سے بہت دلچسپی تھی دسترس سے بھی حاصل تھی ان کو اس لئے انہوں نے ترکی زبان کی جو افثانے ہیں ان کو اردو میں ترجمہ کیا اور ان کے افثانوں میں ترکی کی جو خیالات ہیں ان کے جو اسلوب ہیں وہ ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں انہوں نے انیس سو تین میں افثان نگاری کا آغاز ترکی زبان کی تراجم سے کیا لیکن کی جو کتاب آئی انیس سو گیارہ میں خیالستان اس لئے بعض نقاط جو ہے ناقیدین وہ ان کی رائے یہ ہے کہ اردو کا جو پہلے افثان نگاری جو ہے وہ سجاد حیدر جلدرم ہے ان کی کتابیں کون کون سوی ہیں خالستان گلستان صحبت ناجنس اور نکاح سانی اس کے بعد انیس سو تین کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے انیس سو تین میں تراجم کا دور ترجمہ کیے گئے امریکی زبان میں جو افثانے تھے روسی زبان میں چینی زبان میں عربی زبان میں فرانسیسی زبان میں جاپانی زبانوں میں جو افثان ہی ہوا کرتے تھے تو ہمارے افثان نگاروں نے ان ہی افثانوں کو اردو میں تجمع کر کے ایک نیا رخ دیا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان ممالکی جو تہزیب ہے کلچر ہے ثقافت ہے اس کے روشن پہلو بھی سامنے آئے اور جو تاریخ پہلو ہیں وہ بھی اچھائیاں اور برائیاں دونوں قسم کی سامنے آئیں اس سے واقفیت ملی اس طرح افثانے کو حقیقت نگاری کا پیکر بنا دیا گیا تراجم کی دور کے بعد انیس سو تین تیس میں انگارے کی تحریک شروع ہوتی ہے انگارے کی تحریک میں دس افثانوں پر مشتمل ایک کتاب انگارے وہ شائع ہوئی اور اس میں کچھ چیزیں غلط بھی تھی جیسے مغرب کی جو فہاشی ہے اور ریانیت ہے اور اس میں ہمارے معاشرے کی مشرقی روایات کی خلاف کھلی بغاوت تھی اس وجہ سے اس کتاب کے افثانوں پر ملک بھر میں احتجاج کیا گیا اس سے ایک تحریک شروع ہی جس کا کہا جاتا ہے انگارے کی تحریک انگارے جو کتاب ہے افثانہ اس کو لکھنے والے سجاد زہیر احمد علی دین محمد تاثیر اور محمود سفرف وغیرہ ہیں اس کے بعد ترقی پسند تحریک شروع ہوا ترقی پسند تحریک جو ہے وہ تو انیس سو چھتیس میں اس کی بنیاد پڑی اور اس میں معاشرے کے بارے میں سوشلزم سے یہ متاثر تھی اور معاشرے کے اندر جو مسوات نہیں ہو رہی تھی عدم مسوات اس کو افثانوں کا موضوع بنایا گیا اس تحریک سے فیض احمد فیضو ہے وہ اس تحریک کی آبرو ہیں اور اس تحریک سے متاثر افثان نگاروں نے میں سے سجاد زہیر ممتحد احمد مفتی حاجر مصرور خدیجہ مصرور غلام عباس شوکر صدیقی کشن چندر یہ کچھ کابلی سے کر رہے ہیں اس کی آر میں اس میں چختائی اور سعادت حسن منٹو نے اور یعنی اور فہاشی کو فروغ دینا شروع کر دیا اس کے بعد افثانے کی وعوش کا زمانہ انیس سو سنٹالیس میں جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے اس سے پہلے پہلے انیس سو پینتیس سے لے کر انیس سو سنٹالیس تک یہ جو زمانہ ہیں یہ افثانے کی وعوش کا زمانہ ہیں اس زمانے کی افثانے نے عدب میں اسلوب طریقے توڑ طریقے سے اور فن کی نئے تجربے کیے فن افثانہ نے انفرادیت اور رنگرنگی کا ممتاز مقام حاصل کیا یہ دور افثانے کی تاریخ میں سنگے میل کی حسین رکھتے ہیں اس کے بعد افثانہ کیام پاکستان کے بعد انیس سو سنٹالیس میں کیام پاکستان کے بعد خوفناک فسادات پھوڑ پڑے جس کا اثر دوسری چیزوں کی طرح افثان نگاری پر بھی پڑا فسادات کے حالات واقعات افثانوں کے موضوعات بننے لگے تقسیم ہند کے ساتھ ہی لوگوں کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا افثان نگار ان مسائل کو افثانوں کا موضوع بنا کر منظر عام پر لائے اس کے بعد قلامتی افثان نگاری شروع ہی انیس سو پچپن تک تو جو ہے ترقی پسند تحریک چلتی رہی اور انیس سو پچپن میں ترقی پسند تحریک کا زوال ہونا شروع ہو گیا اور انیس سو ساٹھ میں جو بعد میں آنے والے افثان نگار ہیں یعنی انتدار حسین وغیرہ انہوں نے اپنا انداز تبدیل کرنا شروع کر دیا اور علامتی افثان نگاری شروع کر دی اپنی بات کو دوسرے رنگ یا ظاہری چیز علامت میں عوام تک پہنچانے کی کوشش کی اب ہماری جو نے اس کتاب میں انتدار حسین کا ایک افثانہ ہمسفر بھی ہے اس کو پڑھنے سے بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طریقے سے انہوں نے علامتی افثان نگاری کی اور کس طریقے سے ظاہری چیز سے علامت سے وہ بات عوام تک پہنچانے کی کوشش کی اردو افثانے میں علامت نگاری کا آغاز انتدار حسین نے کیا اور دوسرے بھی ہیں جس میں ممتاز مفتی شفیق و رحمان سعادت حسن منٹو اور احمد ندیم قاسمی اشفاق احمد وغیرہ قابل ذکر ہے دو جدید کی افثانے گار جدید دور کی افثانے گاروں میں زندگی کے مسائل کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور اس کے فوائد بھی آشکار ہو رہے تھے نئے نئے تجربات اور مشاہدات کو جھگہ دی جدید افثانے گاروں میں آغا بابر احسن فاروقی نبید انجم مسعود مفتی نصیم دلرانی عرش صدیقی یونس جاوید مستنصر حسین طرر بانو قسیہ التعاف فاطمہ وغیرہ شامل ہیں افثانے گارے کا مستقبل اردو کے جدید تر افثانوں میں رچہ اور گرائی پیدا ہو رہی ہے مستقبل میں جدید تر افثانے گاروں سے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں افثانے گاری کے مستقبل بہت زیادہ روشن نظر آ رہا ہے افثانے گارے کے جو مستقبل ہے فیوچر بہت زیادہ روشن نظر آ رہا ہے اردو عدب کی دو اصناف غزل اور افثانہ کو کبھی زوال نہیں آئے گا انشاءاللہ امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور جتی مزید ویڈیو جو ہم نے اپلوٹ کی ہیں ڈسکرشن میں دیکھ کر اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں آج کے لئے تہیر کافی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ وما علینا اللہ 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 اللہ